تو ورلڈ کپ سے آ رہی ہے ایک اچھی خبر کہ پاکستان نیوزلینڈ کے خلاف میچ جیت گیا ہے ڈک ورٹ لویس میتھرڈ کے تحت 21 رنز سے پاکستان فاتح قرار پایا ہے پاکستان کی ورلڈ کپ میں یہ چوتھی کامیابی ہے اور اس کامیابی کے ساتھ ہی سمی فائنل کی امید پاکستان کے لیے برقرار ہے پاکستان کے آٹھ میچز میں چار کامیابیوں کے بعد آٹھ پوائنٹس ہو گئے ہیں فخر زمان آج کے مرد بہران 126 رنز کی جارہانہ ناقابل شکست انہوں نے اننگز خیلی اور مین آف دی میچ خرار پائے فخر کی جارہانہ اننگز پاکستان ڈک ورٹ لویس میتھرڈ کے تحت کیویس سے آگے رہا ہے پاکستان پوائنٹس ٹیبل پر اب پانچویں نمبر پر آ گیا ہے نیوزلینڈ کا آٹھ پوائنٹ کے ساتھ چوتھا نمبر ہے نیٹ رن ریٹ کی بات کی جائے تو نیٹ رن ریٹ میں پاکستان سے آگے ہے نیوزلینڈ پلان کے مطابق بیٹنگ کی قسمت نے بھی ساتھ دیا فخر زمان سے جب گفتگو ہو رہی تھی اب میچ کے بعد تو انہوں نے یہ کہا اور انہوں نے کہا تھا کہ آج میرا دن تھا اپنی اننگز کو میں نے بہت انجوائی کیا اور یہ میری بہترین اننگز میں سے ایک اننگ ہے انہوں نے کہا کہ یادگار اننگز میری 193 رنز کی تھی جو میں نے شاندار بیٹنگ کی تھی لیکن یہ بھی میری شاندار اننگز میں سے ایک اننگز تھی اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آگے اب ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا ہے آگے کی جو میچز ہیں اس میں کامیابی کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے اور اگریسیف کرکٹ اب ہم نے کھیلنی ہے تو سابق ٹیسٹ کرکٹر لیجنڈری کرکٹر محمد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ محمد یوسف صاحب کیا کہیں گے آپ آج کا میچ پاکستان نے اچھا کھیلا اچھی کارکردگی رہی پھر یہ میچ اپنے نام بھی کر لیا اور آگے آنے والے میچ میں بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس طرح کی پلاننگ ہونی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نے آج بڑا اچھا میچ جیت گئی لیکن میرا خیال ہے کہ جو ٹرٹی پائیو اور آلہ تھا وہ نہیں کر سکے جو ٹارگٹ بہت زیادہ تھا اور ویگٹ بھی اچھا تھا لیکن جو فخر زمان لیننگ کے لیے ٹاپ کلاس لیننگ کے لیے میچ کو ایک سائیڈ پر کر دی وہ ایسی پلیئر ہے جب بھی وہ چلے گا وہ میچ کو ایک سائیڈ پر کر دے گا بابر بھی اچھا کھیلا اس پاس لیکن میں ادھر بولرز میں محمد وسیم نے بہت زبردست بولنگ اس وقت پر تین آؤٹ کرنے ساٹھ باتیں سانس دے کہ میں سمجھوں کہ یہ ٹاپ کلاس بولنگ ہے اور پوری ٹیم نے یہ ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے جب انسان جیتا ہے اور پاکستان میں ایک تو یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ اگر پاکستان ٹیم اپنی انٹینٹ صحیح رکھے سٹائگر اوپر نہیں کوشش کرے تو وہ بڑے سکور بنا سکتی ہے جیسے کہ آج بنایا ہے کیونکہ سامنے ٹارگر تھا چار سو رنس کرنے تھے وہ اپنا مائنسٹ بنا کے آئے تھے اگر ہم ہر میچ میں پہلی ایننگ بھی ہو تو اگر ہم اسی مائنسٹ چاہیں تو ہم ساڑھے تین سو رنس کسی کی تیم کے خلاف لگا سکتے ہیں یہ کی واضح طور پر میرا خیال ہے کہ پورے پاکستان کے کرکٹ ہلکے میں بھی اور پاکستان کی ساری عوام کے سامنے بھی آگیا ہوگا کہ ہمیں ساڑھے تین سو رنس کرنے والی ٹیم ہیں لیکن صرف ہمارا انٹینٹ اور جو ہے سٹائگر ایس وہ نیچی ہوتا ہے جس کی بیعت ہے ہم دو سو اسی نبوے کرتے ہیں ہم اپنی انٹینٹ ایسے رکھیں جیسے آج فخر کھیل ہے بابن نے بھی آئی میرا خیال ہے ہنڈرڈ کے ساڑھے تین سو پہنے چار سو رنس مار سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے اچھا یوسف صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ فخر جو ہیں وہ یک طرفہ طور پر ایک ون سائیڈی میچ جتوا سکتے ہیں ان کے اندر اتنی کیپیبلیٹی ہے بنگلہ دیش کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے اسی سے زائد رنس بنائے آج بھی ایک سو چھبیس رنس انہوں نے بنائے تھوڑا سا ان کو پہلے استعمال کر لیتے پچھلے میچز میں ان کو بٹھا دیا گیا تھا پہلے اگر ان کو یوٹلائز کر لیتے تو ٹیم پاکستان کے لیے زیادہ بہتر نہیں تھا آج دیکھیں میں جب شروع کے میچز سے اس وقت ہی میں نے کہا کہ اسیہ کپ میں اچھی پومس نہیں دے رہے تھے مسلسل فیل ہو رہے تھے پھر آلینڈ کے خلاف بھی پیل ہوئے تو اس وقت بہت سے لوگوں نے کہا بلکہ ہمارے انکرز نے کہا کہ اگر فخر کو بٹھا دیتی اور کو چانس دیا جائے تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ اس کو انڈیا کے میچز پر کھیلنے دیں کیونکہ یہ ڈینجرس پلیئر ہے یہ کسی ٹائم بھی میچ کا پاسا پلٹ دیتا آپ اس کی پاس کی ساری کرکٹ دیکھ لیں یہ جب بھی چلتا ہے نا میچ کو ایک سائیٹ پر کر دیتا ہے تو ہمیں انڈیا تک تو اس کو ضرور کھلانا چاہیئے تھا اور میرا خیال ہے اس وقت تک جس سے پوری ٹیم نے لفٹ کر جانا تھا جس طرح بنگلہ دیش کے خلاف کیا آج کیا اب ایک یہ پوری ٹیم لفٹ کر گئی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم لیٹ ہو گئے ہوں لیکن ابھی بھی چانس ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کرے کہ انڈی لینڈ اور سرلنکا لے میچ میں بارش ہو جائیں یا سرلنکا جیت جائے ہم انڈی لینڈ کو جیت جائیں تو ہم ثرو کر جائیں گے لیکن انٹینٹ انٹینٹ بار بار انٹینٹ کی بات میں ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے کی یہ بات کر رہا ہوں کہ ساڑھے تین سو چار سو والی وقتیں ہیں ہمیں یہ تارگٹ یہ ذہن بنا کے گراؤنڈ میں اترنا چاہیے بلکل ہمیں یہ تارگٹ اسی کا ہی ذہن بنا کے گراؤنڈ میں اترنا چاہیے آپ ہمارے سب موجود ہی رہیے گا مشتاق احمد صاحب سابق ٹیسٹ کوئیٹر بھی ہمارے سب موجود ہے آپ کا بھی شکریہ مشتاق صاحب ابھی تک جو بھی چیزیں ہم نے دیکھی جو بھی لیکس دیکھے اس کو ایک سائٹ پہ رکھے آج کا میچ بہت اچھا رہا فخر زمان جو ہیں انہوں نے بہت اچھا کھیلا بڑی اچھی کارکردگی دکھائی آپ کو لگتا ہے کہ اگر اسی مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلیں گے تو سمی فائنل میں بھی جگہ بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آج بڑی پوزیٹیو چیزیں نظر آئیں اور یہ آج کے میچ کی لینی ہے یہ آنے والے وقتوں میں جو بابر آزم نے بنایا ہے کیونکہ بابر آزم جس طرح کی اپنی کنونشنل کرکٹ کھیلتے ہیں اور اس کے ساتھ ایسا پلئر ہو جو گیم کو ایک دم پرے کر دیتے ہیں وہ فخر زمانے آج دکھایا ہے کہ اس طرح کیا کمبینیشن جو ہمارے لیے نا پاکستان ٹیم کے لیے بہت بہتر ہے اور اس کے لیے دو تین چیزوں کا ہونا بہت ضروری تھا جو شروع سے ہی ہم کہہ رہے تھے اپنے پروگرام میں کہ یہ ہارڈ کا ڈر نکال لیں گے تو ایسی کرکٹ کھیل لکھ سکیں گے کیونکہ ہم ہارڈ نکل درنے کی وجہ سے وکر لوس کرنے کی وجہ سے ہمارا انٹینٹ ایسا نہیں ہو رہا تھا تو آج دیکھو دو اینڈ ڈائی والا میچ تھا چار سو سپور کر گئے ہو تھے پاکستان کے اوپر وہ پریشن نہیں تھا کہ بچ ہارڈ کے تو ہارڈ کے کوئی بات نہیں ہم نے جانا ہے آل دا وے تو وہ پھر جب بندہ اس طرح کا مائنسٹ بنا لیتا ہے تو دو تین میچوں میں ہو سکتا ہے ہم جلدی اوٹ ہو جائیں فخر جلدی اوٹ ہو سکتا ہے مگر ایسا جب وہ کھیلے گا تو پھر وہ ٹیم کو پرے کر کے میچ جتا دے گا تو پاکستان کے کپتان بابر آزم گفتگو کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں نے فخر سے کہا تھا کہ پندرہ عورت تک تمہیں کھڑے رہنا ہے اگر تم پندرہ عورت تک کھڑے رہے تو ہم یہ میچ جیس سکتے ہیں جیت کا کریڈٹ فخر کو جاتا ہے پلان یہی تھا کہ پارٹنرشپ بڑی لگانی ہے تو مشتاق احمد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق صاحب بابر آزم نے بھی جیت کا کریڈٹ فخر زمان کو دیا ہے اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ بابر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے فخر سے یہی کہا تھا کہ تمہیں پندرہ عورت تک کھڑے رہنا ہے اگر تم پندرہ عورت تک کھڑے رہے تو ہم یہ میچ جیس سکتے ہیں تو پارٹنرشپ کتنی اہم ہوتی ہے اور آج ہم نے دیکھ بھی لیا مشتاق صاحب دیکھیں کھڑے ہونا ایک ہوتا ہے کھڑا ہونا ایک ہوتا ہے کھڑا جس طرح آج فخر کھڑا ہوا تھا وہ کھڑے ہونا کا مطلب ہم نے کلیر کرنا ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں کھڑے ہونے کا مطلب ہے اپنی سپرینٹ پہ رہا ہے کہ آپ نے کھیلنا ہے فخر کی سٹرینٹ ہے اگریسیو کرکٹ کھڑنا پرم دا بول ہون ایسی کیونکہ پہلے دس سوہروں میں فلڈر جو ہوتے ہیں وہ سارے تقریبا دو فلڈر باہر ہوتے ہیں تو اس کو ایٹلائز کرنا ہے تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے پاکستان آنے والے میچوں کے میچوں کے لیے اور آنے والی کائن کے لیے کہ جس طرح فخر نے انٹینٹ شو کیا کئی دفعہ یہ دو تین میچوں میں آؤٹ ہوگا مگر یہ اگر ہم نے اسی طرح کرکٹ کھیلنا شروع کر دی اور ہمارے میڈل آرڈر بھی چل گئے تو ہم کسی بھی ٹیم کو ہلانے کے کیپبل ہیں تو آج پورا پورا کریٹ دینا سے یہ فخر زمان کو جیسے میں نے کہا کہ کوئی ڈر نہیں تھا ہارنے کا جیسنے کا آؤٹ ہونے کا تو جب بندہ یہ فیرلس کرکٹ کھیلتا ہے تو پھر ایسے ریزرٹ نکلتے ہیں پھر آپ جس میں مردی بارڈنگ اچھی ہو تو پھر آپ اس کے چانس لیتے ہیں آپ کو پتا ہے نا ہمیشہ لاکھوسکی فیوپے ترکی ہیں جو دریری سے کھیلتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا بابر کا یہ کہنا ہے کہ میں نے فخر سے یہی کہا تھا کہ تمہیں پندرہ اوار تک کھڑے رہنا ہے اگر تم پندرہ اوار تک کھڑے رہے تو ہم یہ میچ جیس سکتے ہیں تو پارٹنرشپ کتنی اہم ہوتی ہے اور آج ہم نے دیکھ بھی لیا مشتاق صاحب کھڑے ہونے کا مطلب ہم نے کلیر کرنا ہے جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ کھڑے ہونے کا مطلب ہے اپنی سپرینٹ پہ رہا ہے کہ آپ نے کھیلنا اور اس بابر اس کی فخر کی سٹرینٹ ہے اگریکسیو کرکٹ کھیلنا پرم دا بول ون ای تک کہ پہلے دس وقتوں میں فلڈر جو ہوتے ہیں وہ سارے تقریباً دو فلڈر باہر ہوتے ہیں تو اس کو ایٹلائز کرنا ہے تو یہ بہت امپورٹن چیز ہے پاکستان آنے والے میچوں کے میچوں کے لیے اور آنے والی کائن کے لیے کہ جس طرح فخر نے انٹینٹ شو کیا کئی دفعہ یہ دو تین میچوں میں آؤٹ ہوگا مگر یہ اگر ہم نے اسی طرح کرکٹ کھیلنا شروع کر دی اور ہمارے میڈل آرڈر بھی چل گئے تو ہم کسی بھی ٹیم کو ہرانے کے کیپبل ہیں تو آج پورا پورا کریٹ دینا چاہیے یہ فخر زمان کو جیسے میں نے کہا کہ کوئی در نہیں تھا ہارنے کا جیسنے کا آؤٹ ہونے کا تو جب بندہ یہ فیرلس کرکٹ کھیلتا ہے تو پھر ایسے ریزرڈ نکلتے ہیں پھر آپ جس کا مردی جسی مردی بولنگ اچھی ہو تو پھر آپ اس کے چانس لیتے ہیں آپ کو پتا ہے نا ہمیشہ لاکس کی فیو پہ ترکی ہے جو دریری سے کھیلتا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا